سوامی جی دیکھئے ہارٹ کو بیمار کرنے کے لیے کولیسٹرال کا جو بڑھا واستر ہے وہ ایک بڑی وجہ اور اس میں بھی بیڈ کولیسٹرال لیکن ایک نئی بات سوامی جی سامنے آ رہی ہے یہ نئی بات یہ ہے کہ گوڈ کولیسٹرال بھی جو ہے ایچڈیل کا اگر لیول ہائی ہو گیا ہے تو یہ الزائمر کا جوکم بڑھا رہا ہے اور ویسے بھی سوامی جی آج کل چنتہ فکر ہر ایک کسی کو پریشان کر رہی ہے لگ لگ طرح کی اور یہ دیر سویر جو ہے دماغ پر اثر کرتی ہے تو سوامی جی ایک سیشن آج ذرا منٹل ہیلتھ کے لیے بھی کروا دیجئے لوگوں کی دماغی صحت ٹھیک رہے ہیں مرنے لوگ اکثر کہتے ہیں اس کا دماغ خراب ہو گیا بڑھا ہوا خراب کولیسٹرال اچھا کولیسٹرال دل خراب دماغ خراب آہار خراب ویچار خراب وانی ویوہار آشن بھی خراب پھر کھون خرابا یہ سارا معاملہ گڑھڑ ہے تو کیا کرنا یہ تین ابھیاس روز کری لینا اردہلاسن پادورتہسند بھی چکرکاسن یہ ہے پھر منٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے سیرشاسن وہ میں کرتا ہوں اور میدھاوٹی میموری گریٹ اور دیکھو بادام اکھروٹ آ دینا لوگ مٹھا بھر بھر کے کھانے لگ گئے ہاں مٹھا بھر بھر کے نہیں کھانا بہت لیمٹیڈ کھانا مٹاہ آل پہارا مٹاہارا یہ ہیتہارا آل پہارا مٹاہارا شیئے نہ رہا نیتان ویدیا شکیت سنتی آتمن سے شکیت سکاریت بھوک ہیت بھوک مٹ بھوک مٹ بھوک ہونا تو یہ جو بادام ہے اکھروٹ ہے گھی ہے ان سے اچھا کولیسٹول ایچڈیل بڑھتا تو ایک چمچ گھی تین سے پانچ بادام کی گری ایک سے دو اکھروٹ کی گری اور باقی چلگو جا اور باقی بھی مگہ جادی جو کھاتے ہیں وہ سم ملا کر کے دس بیس گرام سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ سو سو گرام جو کھاتے ہیں نے لوگ اور یہ گھڑ بڑھ ہے تو ایک تو اس سے بچنا پڑے گا دوسرا یوگ تو کرنا ہی پڑے گا مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک تو سروانگ آسن اور یہ سیرشہ آسن اور انولوم ملوم بہت ہی جبردست ہے تو چلو آپ لوگ تو انولوم ملوم کرو انولوم ملوم بہت ہی جبردست ہے مینٹل ہیلتھ کے لیے میدھا وٹی مہموگری میدھاکوات برامی گری گائکہ کیونے ایک چمچ سے زیادہ کیلئے منہ کہ کیپنگ تو سب جگہ ہے جیون کو ایک شبد میں کہا جائے تو وہ ہم مریادہ اس لئے ہم کہتے ہیں مریادہ پرشتتم سیاور سیا پتی رام چندر کی جائے تو یہ مریادہ کیا ہے آہار کی ایک مریادہ ہے ہر چیز کی ہر تتو کی ہر سممند کی ہر کاریے کی ایک مریادہ ہے کھیتی وزرس بیعاپار سے لے کر کے آہار سے لے کر کے ندرہ سے لے کر کے بیعایام سے بھی لے کر کے ہم آسن کر رہے ہیں اس کی بھی ایک مریادہ ہے ہر ایک تتو مریادہ میں رہے گا تو جیون بہت ہی سوستہ سکھی بہت اچھا رہے گا تو منٹل ہیلس کے لیے ایک تو یہ سروانگ آسن جو پہلے کر چکے ایک سیرشانسن ایک یہ انولوم ملوم پھر اس کے لیے تراتک بھی بہت اچھا ہے اونکار گایتری کا دھیان ساکشی بھاو سے درشتہ بھاو سے جینا اور آتما دھشتھان میں رہنا ہم اپنے سروپ سے کہیں ہٹ گئے اپنی نیجتہ سے نیچے آ گئے اتھا یوگانو شاسرم یوگا شت ورتی نرودھت تعدادرشتو سروپ یا وستانم جن کو صدای احساس رہتا ہے میں نتشد بدمکت سوہاو سچید آنند سروپ آتما ہو وہ کبھی روگی دکھی ہو ہی نہیں سکتے